دوستو اگر آپ کے بیگن کے پودھے میں فول نہیں آتے اور فول آتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں اکثر وہ فل میں کنورٹ نہیں ہوتے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بیگن کے پودھے میں دھیر سارے فول کیسے لاسکتے ہیں ساتھ میں اگر اس میں فول آ رہے ہیں تو آپ انہیں فنل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور بتاؤں گا کہ اس میں کونسا اورگنک فرٹیلائجر آپ کو دینا چاہیے تاکہ آپ کو اپنے بیگن کے پلانٹ میں اس طرح سے دھیر سارے فول اور فل مل سکیں نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈننگ یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ بیگن کے کیئر کے بارے میں انفارمیشن دینے والے ہیں ساتھ میں بیگن کو کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بیگن کے پلانٹ کی کیئر کیسے کی جاتی ہے اور اس میں کس فرٹیلائجر کو کب کب دینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح سے دھیر سارے فول ملیں اور فول ملنے کے ساتھ ساتھ سوی فول جو ہے فل میں کنورٹ ہوں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو جو بھی اس طریقے سے میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا جو ہے نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے تو چلیے سب سے پہلے ہم کچھ بیگن کے پودھوں کو آپ کو دکھا دیتے ہیں جس میں ہمارے بیگن ابھی بن رہے ہیں کچھ میچور ہو گئے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھئے تو یہاں پہ یہ بیگن ابھی تیار ہو رہا ہے اور آپ اس کی فلاورنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فلاور بنا ہوا ہے یہاں پہ دوسرا بیگن بن رہا ہے اور کنٹینیویس اس میں بیگن بنتے جا رہے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے یہ پودھے میں پھولی پھول آئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھئے اس میں کتنے سارے جھکوں میں پھول آئے ہوئے ہیں اور نیچے سے اب اس میں جو ہے فروٹ بننا بھی چالو ہو گئے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہاں پہ اس کے جو ہے پھل بننا بھی چالو ہو گئے ہیں اور میں نے بیگن کی ہر سٹیج کو ابھی لگا رکھا ہے جیسے آپ سامنے دیکھئے یہ والا پودھا ہے تو اس میں بھی جو ہے فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہم نے پہلے بیگن کو ہارویسٹ بھی کیا ہے جس میں ہم نے جھکوں میں بیگن جو ہے اس میں لگے ہوئے تھے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس میں جو ہے جھکوں میں بیگن ہم نے ہارویسٹ کیا ہے اور اب دیکھئے یہ پھر سے جو ہے flowering اس میں start ہونے لگی ہے تو اینسا ہم نے اس میں کیا کیا ہے جس سے اس میں اتنی اچھی flowering ہوتی ہے اور یہ ہمارا پودھا جو ہے پرانا ہے مطلب اس سے ہم نے سردیوں کے پہلے لگایا تھا اور پوری سردی اس سے ہم نے بیگن کو ہارویسٹ کیا ہے اور ابھی بھی ہم اس میں جو ہے بیگن کو ہارویسٹ کریں گے بیگن کا پودھا اگر اچھے سے کیئر کری جائے تو لگ بھگ دو سے تین سال چل جاتا ہے تو اس بیڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے ہوم گارڈن کچن گارڈن میں لگے بیگن کی پودھے کی کیئر آپ کس طرح سے کریں تاکہ آپ کو جو ہے اس طرح سے دھیڑ سارا ریجلٹ ملے اور اس میں جو ہے پھول کافی سارے پھول بنے اور جتنے بھی پھول آئیں سب پھل میں کنورٹ ہو جائیں تو دیکھئے جیسے جو ہمارے پھول ہیں بلکل بھی پھول گرتے نہیں ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اور جتنے پھول ہیں وہ سارے پھول میں کنورٹ ہوتے ہیں آج ہم اس چیچ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جو ہمارے میرے سبسکرائبر ہیں مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ ان کے بیگن میں پھول تو جنسے آ جاتے ہیں پھول بہت سارے آ جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھول پھل میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے اور پھول سارے پھول گر جاتے ہیں تو میں لی ہم ان چار سے پانچ پوائنٹ پر بات کریں گے کہ آخر جو پھول بنتا ہے اور پھول پھر گر کیوں جاتا ہے پھول میں کنورٹ کیوں نہیں ہوتا تو پلیز اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگے انفورمیسن اچھی لگے تو اسے لائک کرنا بالکل نہ بھولیں چلیے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو بیگن کے پودھے کے فول ہیں وہ آخر گرتے کیوں ہیں تو جو فول گرنے کے مین پوائنٹ ہوتے ہیں ہم اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے جو مکھ پوائنٹ ہے وہ ہے لیس وارٹرنگ اگر آپ اپنے پوٹ میں جس میں بھی آپ نے بیگن کے پودھے کو لگا رکھا ہے جیسے دیکھئے میں نے یہ پندرہ بھائی پندرہ انچ کے دو گملے ہیں تین گملے ہیں تین میں ہی بیگن کے پودھوں کو لگا رکھا ہے اور یدی آپ اس میں لیس وارٹرنگ کر رہے ہیں مطلب پانی کم دے رہے ہیں تو آپ کے جو بیگن کے پودھے ہیں اس میں پھول آئیں گے لیکن وہ پھول بہت جلدی گر جائے گا پھل میں کنبرٹ نہیں ہوگا لیس وارٹرنگ کیسے ہوتی ہے اب آپ ہو سکتا ہے کہ ڈیلی پانی دے رہے ہوں اور پھر بھی آپ کے بیگن کے پودھے میں سے فول گر رہے ہوں تو لیس وارٹرنگ ہونے کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پانی دیتے ہیں آپ کے گملے میں جیسے دیکھئے یہ ہمارا پوٹ ہے یہ مٹی ہے اور آپ دیکھئے مٹی کتنی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھئے مٹی کتنی موشت ہے مطلب گیلی مٹی ہے مٹی کبھی بھی پوری طرح سے سوکنی نہیں چاہیے اور اس میں گلتی کیا ہو جاتی ہے ہم جب پانی دیتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پانی دیتے ہیں اتنا کہ پانی یہاں تک پہنچ پاتا ہے اور جب پانی یہاں تک پہنچ پاتا ہے دوسرے دن پھر یہ پانی کیا ہوتا ہے ایب اپریٹ ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے تھوڑا بہت پودے کو ملتا ہے اور دوسرے دن پھر آپ پانی دے دیتے ہیں تھوڑا سا ایک لیٹر جتنا بھی آپ پانی دے رہے ہیں اتنا پانی دے دیا آپ نے پانی watering can بھر کر لائے اور سبھی پودوں میں تھوڑا تھوڑا پانی دے دیا یہ جو پریکٹس ہوتی ہے پانی دینے کی وہ ہے سب سے خراب پریکٹس میں کہوں گا ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے گرو بیگ میں پانی اتنا دیجئے جب تک کی پانی گرو بیگ میں جو نیچے ڈرینیج ہول ہوتے ہیں ان ڈرینیج ہول سے باہر نہ آنے لگے جیسے کی ہم نے اس میں جب پانی دیا تو نیچے سے پانی جب تک نہ آئے تب تک آپ کو اس میں پانی دینا ہے اس سے ہوتا کیا ہے آپ کی پوری مٹی جو ہے گیلی ہو جاتی ہے جو گملے کی مٹی ہے اور گملے میں جتنی بھی جڑے ہوتی ہیں پودے کی وہ ساری جڑوں کو پریابت ماترہ میں پانی ملتا ہے اور میں ایک اور سیکریٹ آپ کو بتاتا ہوں کی جب آپ پورا گملے میں پانی دیتے ہیں اور اوپر کا پانی ایب آپریٹ ہو کر سوک جاتا ہے تو جب نیچے پانی بچتا ہے ہمارے گملے میں تو جو بیگن کے پلانٹ کی روٹ ہے مطلب کسی بھی پودے کی روٹ ہے وہ پانی کی تلاس میں نیچے کی طرف جاتی ہیں اور آپ کا پودے کا روٹ سسٹم جو ہے سٹرونگ ہو جاتا ہے اور ہیلدی روٹ سسٹم ہونے پر اسے صحیح نیوٹریشن ملے گا اور صحیح طریقے سے وہ گرو کر پائے گا اور اس میں جو ہے اچھی فروٹنگ اور فلاورنگ ہوگی تو پہلا سب سے منفیکٹر ہے کہ لیس بوٹرنگ آپ ہمیشہ جب بھی پودے کو پانی دیں تو ایک بار میں ہی اتنا پانی دیں کی بلکل نیچے سے نکلنے لگے اور اس لیے اس کی مٹی بھی ہم نے ایسی تیار کی ہے جس میں پانی بلکل نہ رکے اور جتنا بھی آپ پانی دیں گے وہ نکل جائے گا بس اس کی مٹی ہلکی سی گیلی ہونی چاہیے بہت زیادہ آپ کو سوگی مٹی نہیں بنانا ہے پانی اس میں بھر کے مطلب ہولڈ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پانی اس میں رکے گا تو آپ کا بیگن تب بھی پلانٹ خراب ہو جائے گا اور فول بھی گر جائیں گے تو پہلی گلتی یہ بلکل مت کریں جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں اور جو بھی لوگ ہیں جو گارڈنگ کرتے ہیں سب سے بڑی گلتی ہے پانی کم دینا پانی دیں گے تو ان میں فلاورنگ اور فروٹنگ اچھی ہوگی دوسری جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے بیدر کنڈیشن بیدر کنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو بہت ہی کولڈ بیدر ہے یا بہت ہی ہوت بیدر ہے تو دونوں کنڈیشن میں آپ کا جو ہے بیگن کا پودھا صحیح سے فروٹنگ اور فلاورنگ نہیں کرے گا تو بیدر کنڈیشن میں یہ ہے جو بیگن کا پودھا ہے وہ پندرہ ڈگری سیلسیس سے کم اور لگ بھگ 32 سے 35 ڈگری سیلسیس سے ادھک کے ٹیمپریچر میں زیادہ اچھے سے فروٹنگ نہیں کرتا ہے باقی سمائے یہ کافی اچھی فروٹنگ کرتا ہے اور لگ بھگ ہمیں تو سالوار اس سے بیگن ملتے ہیں ہم نے جتنے بھی یہاں پودھے لگائے ہیں لگ بھگ ہم سالوار بیگن کو لیتے رہتے ہیں تو اسپیسلی جب ابھی جنسے جون جون میں جو گرمی پڑھنے والی ہے جو چالیس ڈگری سیلسیس سے اوپر ٹیمپریچر چلا جائے گا تب فروٹنگ نہیں ہوگی باقی بیدر کنڈیسن کا دھیان رکھیں اگر آپ کا بیگن کا پودھا کافی تھنڈے ماحول میں ہے یا تو اسے جیادہ گرمی میں رہے تو اسے صحیح کنڈیسن میں رکھیں تیسری جو سب سے مین چیز ہوتی ہے جب لوگ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں کہ سر میرے پودھے میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے یا میرے بیگن کے پودھے میں فول تو آ رہے ہیں لیکن فول گر جا رہے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کون سا فرٹیلائجر ڈالتے ہو تو دیکھئے میں نے بیڈیو کی شروعات کبھی بھی فرٹیلائجر سے نہیں کی میں ہمیسا بولتا ہوں کہ آپ پہلے پودھے کا نیچر سمجھئے پودھے کی کنڈیسن سمجھئے پودھا کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ سمجھئے ہو سکتا ہے کہ اس میں فرٹیلائجر کی کمی ہو لیکن ہمیسا ہی ہر پودھے میں فرٹیلائجر دینے سے فلاورنگ اور فروٹنگ نہیں ہوتی اور بھی ساری کنڈیسنز کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو فرٹیلائجر ہوتا ہے مطلب کی جو بیگن کے پودھے میں پھول گر جانا پھول فل میں نہ بندنا جو مکتہ کس پوسکتہ بیگن کے پلانٹ کو تو اس میں کیا ہوتا ہے دیکھئے جو آپ نے این پی کے سنا ہوگا نائٹروجن فاسپورس پوٹیسیم تو نائٹروجن اور فاسپورس دو مین ایسی چیز ہیں جو بیگن کے پودھے میں فلاورنگ اور فروٹنگ کے لیے بہت زیادہ جروری ہوتے ہیں اگر آپ کا پودھا بڑھ نہیں رہا ہے اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے دیکھئے آپ ہمارے پودھے دیکھئے ان کی گروتھ دیکھئے آپ دیکھئے میں آپ کو تھوڑا دور سے دکھاتا ہوں آپ ان کی گروتھ دیکھی سکتے ہیں کتنی اچھی ہے تو ایدی پودھے میں گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو مان لیجئے آپ کے پودھے میں نائٹروجن کی کمی ہے اور ایدی پودھے میں فلاورنگ اور فروٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی کمی ہوتی ہے فاسپورس سے تو ایدی آپ کے سوائل مکس میں فاسپورس کی کمی ہے تو ہو سکتا ہے چانس ہیں کہ آپ کے پودھے میں فلاورنگ نہ ہو اور یدی بیگن کے پودھے میں فول بنے بھی تو وہ فل میں کنورٹ نہ ہو کر سارے کے سارے فول گر جائیں تو اب مین پوائنٹ آتا ہے کہ جو فاسپورس کی کمی ہے اسے ہم کیسے اورگنیکل طریقے سے دور کریں مطلب اورگنیک فرٹیلائیجر ہم فاسپورس کا ایسا کیا یوج کریں جس سے جو ہے ہمارے پودھے میں دھیر سارا فل آئیں اور دھیر سارے ہم ان سے بیگن ہارویسٹ کر پائیں تو فاسپورس کے کافی زیادہ سورس ہیں آپ الگ الگ سورس کو الگ الگ ٹائم پہ یوج کر سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں فاسپورس کے سورس کے بارے میں تو فاسپورس کے جو مینلی سورس ہوتے ہیں وہ تین سورس ایسے ہیں جو آپ بڑے آسانی سے اورگنیک طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے بیگن کے پودھے میں جس میں سے ہم پہلا سورس بات کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے راک راک اگر آپ مٹی بناتے سمجھ ملا دیں گے تو بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے ساتھ میں پودھوں کو اگر راک دی جائے تو یہ فاسپورس کا بھی کافی اچھا سورس ہوتی ہے تو راک اگر آپ کے پاس اویلویل ہے یا آپ کے آس پاس مل جاتی ہے یا آپ راک کو بنا سکتے ہیں تو بلکل آپ راک کا استعمال کیجئے راک ہمارے مٹی میں ملانے پر فنگل انفیکشن سے بھی پودھوں کو بچاتی ہے روٹ کو بچاتی ہے تو راک کا استعمال آپ فاسپورس کے روپ میں کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گائے کا گوبر تو گائے کے گوبر میں جو ہے فاسپورس تھوڑا کم ہوتا ہے نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے لیکن گائے کے گوبر کو ہم دوسرے جو فرٹیلائی جنہیں جیسے راک ہم گائے کے گوبر میں ملا کر دے سکتے ہیں اور دوسرے جو فاسپورس کے سورس میں بتاؤں گا اس کو ملا کر دے سکتے ہیں اس لیے گوبر کے خات کا استعمال تو اپنے سبھی پودھوں میں جرور کریں میں پورے گارڈن میں گوبر کی خات اور کچن بیشت خات کا استعمال جرور کرتا ہوں دیکھئے یہ ہمیری کچن بیشت سے بنی ہوئی خات ہے اور میں آپ کو دکھاؤں دیکھئے یہ جو یہ وائٹ وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیں یہ انڈے کے چھلکے ہیں اور اب دیکھئے یہ خات بلکل بن کر تیار ہے ہم نے اسے اس طرح سے سٹور کر لیتے ہیں اور دوسری خات بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور اسے ہم نے کیسے بنایا ہے اس کا کمپلیٹ ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے آپ کے رائٹ سائیڈ آئی بٹن سو ہو رہا ہوگا آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں تو کچن بیشت کی خات جو ہوتی ہے اس میں ہم فاسپورس کی بہت ساری چیزوں کو ملاتے ہیں جیسے ہم اس میں بنانا پیل ملاتے ہیں اور بھی فلوں کے چلکے ملاتے ہیں جس میں فاسپورس ہوتا ہے تو یہ فاسپورس کا کافی اچھا سورس ہے تو کچن بیشت خات کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دو مینلی جو ایسے آرگنک فیٹیلائیجر ہیں جس میں فاسپورس کافی زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے بون میل بون میل مینلی جو ہڈیوں کا چورا ہوتا ہے اس سے بنایا ہے مطلب بنا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے فاسپورس کافی زیادہ ہوتا ہے لگ بگ سولہ پرسنٹ اس میں فاسپورس ہوتا ہے لیکن بون میل کو آپ کو جب سوائل آپ بناتے ہیں تب ہی آپ کو ملانا چاہیے کیونکہ یہ ڈیکمپوز ہونے میں ٹائم لیتا ہے تو آپ بون میل کا استعمال کر سکتے ہیں فاسپورس کے لیے اور جو لاشٹ کا ہمارا آرگنک فیٹیلائیجر وہ ہے روک فاسپیٹ روک فاسپیٹ ایک پرکار کی روک ڈسٹ ہے مطلب جو چکتانوں سے نکلنے والی باریک چورا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ اور یہ آرگنک فیٹیلائیجر ہے اور آرام سے یہ مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا تو آپ اسے بھی پرچس کر سکتے ہیں لگ بگ اس میں سکس پرسنٹ کے آسپاس جو ہے فاسپورس پودوں کو مل پاتا ہے اور باقی یہ سوائل میں آپ ملا دیں گے تو باقی یہ ڈیکمپوز ہو کر سکس پرسنٹ کے آسپاس فاسپورس ملے گا تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو پودوں کو ہے وہ فاسپورس کا رچ آرگنک فرٹیلائیجر کینسے دینا ہے کون سی میتھڑ اپنانی چاہیے سیدھا ہی سوائل پر اوپر سے کبھی بھی خاد نہ ڈالیں خاد دینے کا بھی ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے جسے ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس خاد کو ہمیں پودے کو کینسے دینا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا گوبر کا خاد آپ کے پاس گوبر کی خاد ہے تو بہت اچھا ہے دیکھئے یہ لگ بھگ ایک سے دو سال پرانی گوبر کی خاد ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں بلکل باری کے ہو بنا لی گئی ہے اور اب ہم اس میں جو ہے لگ بھگ ہم نے یہ ڈیڑھ سو گرام کے آس پاس ہم نے لی ہے گوبر کی خاد آپ اس کی جگہ ہے برمی کمپوشٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ ہے جو ہے دوسری جو بھی آپ کے پاس مینیور ہیں آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک مٹھی جو ہے راک ہم نے اس میں ایک مٹھی راک کو ملایا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک مٹھی جو ہے ہمارا راک فاسپیٹ تو ایک مٹھی کے آس پاس ہمارا یہ راک فاسپیٹ ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکس کرنے کے بعد اب جو ہمارا یہ فارٹیلائجر بن کے تیار ہو گیا ہے یہ نائٹروجن اور فاسپورس رچ فرٹیلائجر ہے اور اب ہم اسے دیں گے اپنے بیگن کے پودھے میں اور اسے کب کب دینا ہے کیسے دینا ہے اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو بھی ملے گی اس لیے بیڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہ کریں اور لاشت تک دیکھیں ادھوری انفارمیشن کبھی بھی نہ لیں اگر آپ گارڈنگ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو گارڈن ہے وہ ہرہ بھرہ بنا رہے تو کوئی بھی انفارمیشن ہے اسے ہمیسا پوری جرور لیں اور اس کا افیکٹ کے ساتھ اسے سمجھیں جیسے کی ہم میں نے بات کی آپ کا جو بیگن کا پودھا ہے اگر اس میں جو ہے فروٹنگ ہو رہی ہے فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے فلاورنگ بھی نہیں ہو رہی ہے اور اگر فلاورنگ ہو رہی ہے تو فروٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی کیا افیکٹ ہے ہمیسا جب بھی گارڈنگ کریں تو اپنے پودھے کی جو ہے کنڈیسن کو سمجھیں اس میں کوئی بھی پروبلم ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کا ریجن جرور سمجھیں پھر کوئی بھی فرٹیلائجر پیسٹی سائیڈ یا کسی بھی چیز کو ٹرائے کرنے کے کوسس کریں لیکن پہلے جروری ہے اس کی کارن کو سمجھنا اگر آپ پروپر کارن نہیں سمجھیں گے تو آپ کچھ بھی اگر فرٹیلائجر یا گلت فرٹیلائجر اپنے پودھوں کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گروت بڑھنے کے علاوہ مطلب گروت تو بڑھے ہی نا ساتھ میں ہو سکتا ہے پودھا بھی مر جائے بہت سارے میرے سبسکرائیبر کمنٹس کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پودھے میں یہ کھاڈ ڈالی میں نے پودھے میں ایسا کیا تو میرا پودھا سوک گیا میرا پودھا ڈیڈ ہو گیا تو ایسی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے آپ کو ہمیشہ جو بھی کھاڈ ہے اسے یا جو فرٹیلائجر ہے جو پیسٹی سائیڈ ہے اسے سوچ سمجھ کر ہی اپنے پودھوں میں استعمال کرنا ہے اور ہمیشہ اپنے پودھوں میں تھوڑی سی کھاڈ کا استعمال کریں بہت زیادہ کھاڈ نہ دیں جیسے آپ دیکھئے ہم نے اتنی کھاڈ بنائی ہے تو یہ لگ بگ ہم تین کھاڈ پودھوں میں ہمارے گملے کی اس کو تھوڑا سا ایک لیئر کو ہٹانا ہے اور دیکھئے میں آپ کو یہاں سے مٹی ہٹا کر دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہم جو ہے اوپر کی مٹی کی ایک لیئر کو ہٹائیں گے جب تک کی ہمیں روٹ نہ دکھنے لگیں تو روٹ جب تک نہ دکھنے لگیں تب تک کی مٹی کو ایک لیئر کو ہٹا دی دیجئے دین سے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اب ہم دیں گے اس میں جو ہے ہم نے جو بنایا تھا organic fertilizer دیکھئے یہ اور اسے ہمیں دینا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا stem سے دور رکھئے گا stem کے زیادہ پاس میں ہمیں fertilizer نہیں دینا ہے باقی organic fertilizer ہے کوئی problem نہیں ہے اور اس طریقے سے ہم نے دیکھئے اس پہ پورا ایک جو لیئر ہے وہ fertilizer کی بنا دی اور اب اسی مٹی کو ہم باپس اس کے اوپر جو ہے cover کر دیں جو بھی ہم نے fertilizer دیا تھا اسے اس طریقے سے ڈھک دیں گے جس میں ہم نے جو ہے گائے کے گوور کا اور راک کا ساتھ میں راک فاس پیش کا استعمال کیا ہے دیکھئے ایک سائیڈ ہم نے دے دیا ہے سیم پروسس ہم پیچھے کی طرف بھی کریں گے اور complete ایسا خاد دیکھنے کے بعد ہمارے پودھے کو چھوڑ دیں گے اور اگر آپ دیکھئے خاد میں مٹی میں نمی نہیں ہے تو پھر آپ پانی بھی دینا ہے تو خاد دینے کے بعد پانی دے دیجئے تو یہ طریقہ آپ دینا ہے ڈاریکٹ اوپر مٹی میں جو بھی آپ کو ہے جو بھی خاد نہیں دینا ہے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں خاد ہمیشہ جو ہے مٹی کے تھوڑے اندر دیں جب آپ کو ہلکی سی روٹ دکھنے لگیں تب ہی آپ پر خاد دینا ہے تو یہ خاد دینے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے چلیے اب ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ خاد کے بعد اور کونسی جروری باتوں کا ہے جو اپنے بیگن کے پودھے میں دھیان رکھنا چاہیے دوستو بیگن کا پودھا ہوتا ہے اسے سنلائٹ کافی پسند ہوتی ہے تو ایک جو ریجن ہے اس پہ بھی دھیان دھوپ ملنا بہت ضروری ہے اس لیے اب جب تک بہت تیج ٹیمپرچر نہ ہو 35 ڈگری سیلسی سے زیادہ تو بیگن کے پودھے کو فل سنلائٹ میں رکھیں گے تو اس میں کافی اچھی گروہ ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دونوں پودھے تینوں پودھے بیگن کے پودھے کو آپ اپنے ہوم گارڈن میں لگائیں تو اسے فل سنلائٹ میں رکھیں اسے 6-8 گھنٹ دھوپ دیں بیگن کا پودھا سنلوون پلانٹ ہے اسے دھوپ بہت پسند ہے تو سیڈی ایریا میں نہ رکھیں فل دھوپ میں رکھیں گے تو آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا میں آپ کو بیگن کے کچھ اور پودھے دکھا دیتا ہوں جس میں ہم دھیر ساری فروٹنگ لے رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ پورے بیگن کے پودھے لگے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیسے فروٹنگ مل رہی ہے دیکھئے یہ دیکھئے یہ بیگن دیکھئے آپ میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اور یہ سارے بیگن آپ دیکھ تھی بیگن لگے ہوئے ہیں یہ سارے بیگن ہم نے س suffer پور دیا ہے اس سے اچھا اجишь مل تا ہے تو آپ بھی جرور اپنے بیگن کے پودھے میں اس طرح سے آرگنک فرٹیلائجر دیں اسے آپ جو میں نے فرٹیلائجر آپ کو بتایا ہے ہر پندرہ دن میں دے سکتے ہیں اور ساتھ میں اسے آپ کو تب جرور دینا ہے جب آپ کے بیگن کے پودھے فلاورنگ سٹیج میں ہوں مطلب ان میں فول آنا شروع ہو اور جب آپ اس کا جو ہے پھل مطلب بیگن کو جب آپ ہارویشٹ کریں اس کے ترنت بعد آپ کو جو ہے اپنے پودھوں میں اس فرٹیلائجر کا استعمال کرنا ہے ساتھ میں صحیح طریقے سے پانی دیتے رہنا ہے اسے اچھی دھوپ میں رکھنا ہے اس طرح سے جو ہے آپ اگر یہ بیسک چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ دھیر سارے بیگن اپنے گھر میں ہی گروہ کر پائیں گے اور میری طرح سال بھر بیگن کو لے سکیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو یہ انفورمیشن کیسی لگی بیگن پلانٹ کیئر کو لے کر میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں ان میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے فرٹیلائجر کو لے کر کوئی ڈاؤٹ ہے تو بلکل آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں میں آپ کے سوالوں کے جواب جرور دوں گا ساتھ میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور آپ کے جیسے دوسرے گارڈنرز جو گارڈننگ کرتے ہیں ان تک اسے سیئر جرور کریں تاکہ انہیں بھی اس طریقے سے جو ہے اچھی اور ضروری انفارمیشن جو ہے مل جائے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں ساتھ میں بنے رہیں تیرسین گارڈننگ کے ساتھ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے